السلام علیکم ہماری کم ایویوان ہوبیوال آر ڈوئنگ ویل سو ویلکم بیک تو نازیس فیوجن تو سب سے پہلے تو آپ لوگ کو رمضان بہت بہت مبارک ہوں اور حتی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے میں بہت ساری عبارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں کیمہ پیاس رمضان آگیا ہے اور سب کے گھروں میں یہ بنایا جاتا ہے تو ہم نے سوچا کہ ہم اپنے کیمہ پیاس کی ریسیپی جو آپ سے شیئر کر دیں تو اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریے گا سہری میں اور ہمیں اس کا فیڈبیک ضرور دیے گا تو لائٹس سارٹ دا ریسیپی سب سے پہلے جو انگیڈینٹ چاہیے اندر نوٹ کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے بیف کیمہ لے لیا ہے ٹو فٹی گرام کے قریب تماتر دو عدد لے لیا ہے اور یہاں پر میں نے 3 ازار ہرمیٹ شرینٹیوں نے چاپ کر لیا تھا کالی مچ 1 تی سپون پیسو ہی لائل مچ 1 تی سپون کٹو ہی لائل مچ 1 تی سپون نمک 1 تی سپون ہلتی پاوڈر 4 تی سپون زیرا 1 تی سپون دانیا پاوڈر 1 تی سپون ازار کلیسن 1 تی سپون دو میڈیم سائز پیاس 3-4 کپ آئل لے لیا ہے گرم مسائلہ 1 تی سپون تھوڑا ہرہ دانیا اور 3-4 عدد مچ لے لیا ہے گارنیسن کے لیے اس پہلے ایک رہائی لے لیں گے اس میں آئل اٹ کر دیں گے آئل کو تھوڑا گرم ہونے دیں گے پیاز اٹ کر دیں گے کیا اس کو ہم نے لائٹ ڈاؤن ہونے تک فرائے کرنا ہے یہاں پہ ہمارے جو پیاز سے وہ لائٹ ڈاؤن ہو چکی ہے کیم آئٹ کر دیں گے اور میکس کر لیں گے اچھی طریقے سے کیم آئٹ کر کلر کے کلر nuts ہونے کا ویٹ کریں گے اور یہ کیمimmی کا جو کلر چینچ ہو چکے ہندگی لاسن کا پڑی جو بھوڑ کر دیں گے اور اچھی طریقے سے اپنے کیمے کو بھون لینا ہے س پہلے آپ نے اس کے نئے کارلی میں چھیکر دینا ہی ہے اس کے ساتھ کیمیں کو اچھ تریقی سے بھون لینا ہے اور یہاں پہ سپائسے دالتے بھولتے جو ہمارا شورٹ ہے وہ مجھ سے محس ہوں گیا تھا تو سپائسے کو سپائسے ویسے اچھ ترگی سے کیمیں کو بھون لینا ہے اور یہاں پہ میں نے ون کب پانی اچھے دیا تھا پانی ڈالنے کے بعد اپنے اس کو کور کر دینا ہے اور بیس منٹ تک کھونے دیں گے بیس منٹ ہو چکے ہیں اور یہاں پر جو کیم ہے وہ اچھا تیگی سے گل چکے ہیں تو ہم یہاں پر ٹیماتر ایٹ کر دیں گے ٹیماتر ڈالنے کے بعد اپنے اس کو اچھی طریقے سے میکس کر لینا ہے اور اس کو کور کر دینا ہے تھوڑی دیر کے لیے کہ جو ٹیماتر ہیں وہ اچھی طریقے سے نارم ہو جائیں اور یہاں پر جو سائے ٹیماتر ہیں وہ اچھی طریقے سے نارم ہو چکے ہیں اس کو اچھی طریقے سے بھون لینا ہے ٹیماتر کے ساتھ جب وہ آئل اوپر آج ہے تو آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ پیاز ایٹ کر دینی ہے ہلی مرچے ایٹ کر دیں گے اور اچھی طریقے سے میکس کر لیں گے پانچ پرنٹ تک اس کو بھوننے کے بعد کور کر دینا ہے اور دو سے تین منٹ کر دم دے دینا ہے اور یہاں پر دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں تو ہمارا ٹیماتر جو ہے وہ ریڈی ہے جو بچے باہرہ دھنیا تھا اور جو موٹی ہری مرچ ہیں وہ آئٹ کر دیں گے گرہ مسال آئٹ کر دیں گے لاسٹ میں اور بس ہلکا سا میکس کر لینا ہے ہاں 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 ہوفریری آپ کو یہ ریسپہ اچھی لگی ہوگی ہمارا ٹیمیں جو ہے وہ ریڈیے سو سورف کر لیں گے موسیقی 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 وہ چلے سے جا کے سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اور بائل آئیکن لازے پیس کر دیں جس کے ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو گنٹو پیٹشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہلے گا اللہ حافظ تینکس فور واتنگ